بسم اللہ الرحمن الرحیم امید بیسیکلی ایک ایسا آپ کا ارادہ ہوتا ہے اور آپ کا غیر متضادہ ارادہ ہوتا ہے جس کے اوپر آپ فالو کر کے آپ اپنا مقصد حاصل کرتے ہیں رستے میں جتنی بھی مشکلات آتی ہیں آپ ان کا مقابلہ کرتے ہیں اس کی اگزیمپل میں ایک اس طریقے سے دوں گا کہ اگر آپ کا ارادہ اتنا پختہ ہے اور وہ ایک سلابی ریلے کی طرح ہے تو وہ رستے میں آنے والی تمام رکاوٹوں کو بہا لے جائے گا جتنی بھی مشکلات ہوں گی وہ ان کو ساتھ لے جائے گا اپنے جذبے کے ساتھ اور اپنے عظم کے ساتھ اور اگر آپ کا ارادہ ہے ایک باریک سی کھالے کی طرح ہے یا ایک نالی کی طرح ہے تو اس کے رستے میں چھوٹی سی چھوٹی مشکلی میں ایک اینٹ بھی آئے گی تو وہ اپنا رستہ بدل لے گا اور آپ وہیں پہ پریشان ہو جائیں گے اور آپ ان چیزوں کو چھوڑ دیں گے یہ میں آپ کو ایک اور اگزمپل دیتا ہوں میری فیملی میں بہت ہی کلوز ریلیٹیو تھے ہمارے ان کو ڈاکٹر نے کینسر ڈیاغنوز کر دیا تو وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئے اور انہوں نے کھانا پینا چھوڑ دیا یا ان سے کھانے پینے کی صلاحیت ان کی انتہائی کم ہو گئی ان سے کھایا پیا ہی نہیں جاتا تھا وزن ان کا کم ہونا شروع ہو گیا اور ساری فیملی پریشان ہو گئی کہ آپ کیا کریں یہ تو کینسر ہے کینسر سے کس طرح مقابلہ کریں گے ہم نے بہت کم لوگوں کو دیکھا کینسر سے مقابلہ کرتے ہوئے اور اوپر سے ایج بھی آپ کی فیفٹی سکسٹی پلس ہے تو تقریباً ایک مہینے کے بعد ایسا ہوا کہ دوبارہ ٹیسٹ ہوا اور ڈاکٹر نے بتایا کہ یہ تو ایک انفیکشن ہے بیسیکلی یہ کینسر نہیں ہے اور اس کا جو ہےنا اس کو ہم کینسر نہیں کہا سکتے تو جیسے ہی ڈاکٹر نے وہ بتایا کہ یہ کینسر نہیں ہے تو وہ مریض جو ہےنا صحیح ہونا شروع ہو گیا کھانا پینا شروع ہو گیا اور اس کی ہیلتھ صحیح ہوگی بیسیکلی ان کو ایک امید تھی اس وقت وہ امید ہار گئے تھے اور اس کے بعد جب ان کو امید ملی تو باڈی کے اندر ریزیسٹنس پیدا ہوئی اور باڈی نے دوبارہ سٹرگل کرنا شکر دی تو بیسیکلی جو امید ہوتی ہے وہ آپ کی ایک زندگی میں ایک تار ہوتی ہے جس کے اوپر آپ کے سارے منصوبیں کھڑے ہوتی ہیں اور اگر آپ کی وہ تار یا رسی کو کار دیا جائے تو وہ جتنے بھی آپ کے منصوبیں دھرم سے وہ نیچے آیاتے ہیں اسی طرح آپ کو میں ایک اور ایسیمپل دوں گا ڈیموس تھین ایک اوریٹر تھے جو کہ ہسٹری میں جو چند ایک آٹھ دس اوریٹر ہیں ان میں ان کا دوسرے تیسری نمبر پر نام آتا ہے یہ تقریباً چار سو بتیس بیسی کی بات ہے یہ گریکس کے اندر تو وہ پولیٹکس میں اس کو شوق تھا پولیٹکس میں وہ گیا اور پولیٹکس میں جانے کے بعد جب اس کو پہلی دفعہ اسمبلی کے اندر تقریر کرنی پڑی تو وہ حق لارہا تھا اس کا سانس ٹوٹ رہا تھا اور جتنے بھی وہاں پہ اسمبلی کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ ہاں سے انہوں نے اس کا مزاک اڑایا اور ایون جب وہ دوسری دفعہ آیا تو اس کو انہوں نے سپیچ کرنے سے بھی منع کر دیا اس بندے نے عظم لیا کہ میں نے اپنی اس کمزوری پہ کو کور کرنا ہے میں نے اپنی اس کمزوری پہ کابو پانا ہے اس نے ایک عجیب و غریب قسم کی پریکٹس کی سٹرگل کی وہ بندہ پیبلز ہوتا ہے گول سا پتھر وہ اپنے مو میں ڈالتا تھا سمندر کے کنارے جا کے زور زور سے لہروں کے سامنے وہ چیختا تھا بات کرتا تھا ریسائٹس کرتا تھا اور اس کے بعد بھاگتے ہوئے وہ ڈیفرنٹ قسم کی وہ جہنا اپنی سپیچ کے ورڈز کو ریوائز کرتا تھا تاکہ وہ اپنی اس ٹرینٹھ کو سٹرانگ کر سکے اور ایک ٹائم آیا کہ وہ دنیا کے عظیم ترین مقرروں میں اس کا شمار ہونا شروع ہوا یہ اس کا عظم تھا اس کا حوصلہ تھا جس نے اس کو یہ کامیابی دی اس کے علاوہ ایک اور میں آپ کو ہسٹری کی بڑی مشہور ایکزمپل دے دوں گا کہ سکوڈلینڈ کا ایک بادشاہ تھا روبرٹ بروس روبرٹ بروس پہ جب انگلینڈ نے حملہ کیا تو تقریباً اس نے چھ دفعہ اس نے دوبارہ حملہ کر گیا اور کوشش کی کہ میں اپنی سلطنت کو واپس لے لوں لیکن وہ ناکام ہوا اور چھٹی دفعہ تو اس کی فوج اتنی زیادہ منتشر ہو گئی کہ اسے ایک جنگل میں پناہ لینی پڑی جب وہ جنگل کے اندر لٹا ہوا تھا اور سوچ رہا تھا کہ میں کیا کروں میں تو برباد ہو گیا ہوں بالکل تو اس نے ایک مکڑا دیکھا اس کے اوپر ایک مکڑا تھا اور وہ مکڑا اس نے دیکھا کہ ایک دفعہ گرتا ہے دو دفعہ گرتا ہے اس کا جالا اور نیٹ وغیرہ ٹوٹ جاتا ہے اور وہ چھ دفعہ نکام اور کے بعد ساتھوی دفعہ وہ مکڑا اپنا جالا بنانے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو اس نے کہا کہ اگر میں چھ دفعہ نکام ہوا ہوں اور اگر سات دفعہ سات تین دفعہ میں کیوں نہیں کوشش کر سکتا اسی وقت جیسے اس کو امید اور ہوپ ہوا وہ اپنی تمام مشکلات بھول گیا اور اس نے ایک نئے عظم کے ساتھ وہ اس نے دوبارہ اپنی فوجوں کو کٹھا کرنا شروع کیا اپنی لوگوں کو کٹھا کرنا شروع کیا اور اس نے دوبارہ حملہ کیا اور کنگ تھا جو انگلینڈ کا اس کو اس نے مجبور کر دیا کہ وہ اس کو واپس ریٹریٹ کر دے اس کو اور اس کے بعد پھر ایک منصوبہ ایک اس کے بعد پھر ایک مہایدہ ہوا ان کے ساتھ اور انہوں نے سکوٹلینڈ کو ایک انڈیپینڈنٹ کنٹری تسلیم کر لیا تو یہ ایک امید اور ہوپ تھی جس نے اس بادشاہ کو حمد دی اور دوبارہ اس کو اپنا پلان امپلیمنٹ کرنے کے لیے اس کو کائل کیا اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے ڈسپلن بہت زیادہ ضروری ہے اس کے اندر صبر کی ضرورت ہے کانٹینیوٹی ہونی چاہیے آپ کی اور آپ کو مسلسل جد و جہد کرتے رہنا چاہیے ریزلٹ سے بے الکل بے پرواہ ہوکے آپ کو سٹرگل کرنی پڑتی ہے سٹرگل کرنے کے بعد ایک وقت آتا ہے کہ آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ آپ کی اتنی زیادہ گرومنگ ہو جاتی ہے یا آپ کو اس حد تک آپ کی انویسمنٹ ہو چکی ہوتی ہے کہ آپ کا وہ ایک ایسٹ بن جاتا ہے دوسرا میں یہ آپ کو بتاؤں کہ ہوپ کا فائدہ کیا ہوتا ہے انسان کی باڈی میں انسان جب ہوپ رکھتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے اس کی ٹینشن کم ہو جاتی ہے اس کے امید بڑھ جاتی ہے لائف میں فائٹ کرنے کی اور اس کے علاوہ اس کی دماغ کی کارگرگی بید ہو جاتی ہے اس طرح کافی ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ اس کی امپروو ہوتی ہیں اور اس کو ایک پوزیٹیو فیلنگ آتی ہے جسے وہ پوزیٹیو فیلنگ سے وہ فائٹ کرتا ہے اور بیسیکلی یہ جو امید ہوتی ہے یہ آپ کی ایک تار ہے جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا اس تار کو اگر آپ کار دیں گے تو سب کچھ دھڑم سے نیچے گر جائے گا اور یہی پاکستان کے اندر بھی چل رہے ہیں ہمارے جتنے بھی پی ٹی آئی کے سپورٹر ہیں ان کو امید ہے ان کو بھروسہ ہے عمران خان پہ اور جیسے کہ عمران خان نے کہا کہ آپ نے گھبرانا بھی نہیں ہے اور لوگ بچارے میں اکثر سنتا ہوں کہ جو لوگ انتہائی غریب لوگ ہیں بڑی مشکل سے اپنا گزارہ کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم کیا کریں گھبرانا تو اور کیا کریں چیخیں مارے ہمارے پاس بچوں کی فیسن دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں ہمارے پاس مہنگائی اتنی زیادہ ہو گئی ہے گیس کی قیمتیں پچار پچار پرشن بڑھائی جانے جاری ہیں بجلی کی قیمتیں بڑھائی جاری ہیں ہر چیز اس ملک میں باہر چیز آتی ہے ڈالر کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے تو ہم کیا کریں تو میرے خواہ سے اس وقت پاکستانی قوم کے پاس امید کے علاوہ اور کوئی دوسرا حل نہیں ہے ہمیں امید کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں کسی بہتر منزل تک لے جائے اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیس چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکون کا بٹن تبا دیں تاکہ ہماری جتنی بھی لیٹس ویڈیوز آپ اپلوڈ ہوں وہ آپ تک سب سے پہلے پہنچ جائیں until the next time اللہ حافظ